یہ غریب لوگ آئے ہیں آپ کے محل دیکھنے کے لئے ہم داخل ہو گئے ہیں نور محل میں باولپور کی اباسی فیملی نواب لوگوں کا رحمزادہ صاحب کیا کہیں گے اس کو جان پہ وہ بیٹھتے تھے ہم آگئے ہیں نور محل کے پاس یہ ہے نور محل جو نوابوں کا مسکن تھا اور نواب یہاں بیٹھ کے ریاست کے معاملات چلاتا تھا سرخ اینٹوں سے بنا ہوا نور محل جو پورشن وائز بنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ بنا ہے اس کے اندر بھی ہم جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ نور محل کیسا ہے اندر سے ہمارے ساتھ رہی ہے یہ پوری ایک تاریخ لکھی ہے یہاں پہ کہ اباسی فیملی جو ہے وہ یہاں پہ کیسے آئی اور وہ ڈیسینڈنٹ ہیں حضرت اباس رحمت اللہ علیہ کے اور کیسے وہ ادھر پہن گئے ایٹ سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں ریاست کی بنیاد رکھی اباسی فیملی نے اور یہ محل تین سال میں بنا ہے سیونٹین سیونٹی ٹو سے سیونٹین ایٹین سیونٹی ٹو سے ایٹین سیونٹی فائف کے درمیان یہ نواب صادق فورت نے اس پیلس کو بنوائے تھا نواب صادق فورت پیانو اور یہ ڈیو سا سال گوزنے کے بعد اپنی وریکنگ وریکنگ حالت میں ابھی بھی وریکنگ حالت میں نوردس یہ ان کے سٹیم سے مہر ہیں جو ابھی بھی لگے ہیں ابھی بھی لگے ہیں اچھا دھر دور کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے یہ آپ کو قومی پرندہ بھی آیا ہے نا اسی حال میں اس کی تاج پوشی کی گئی اور یہ ان کے ساتھ واسنے پاٹے ہیں جو آپ کو علام دکھایا تھا نینٹین ٹو میں نواب صادق کی تاج پوشی یہاں پہ ہوئی تھی اور نواب صادق نے ہی نینٹین فیفٹی فائف میں پھر آہ سٹیٹ کے آخری یہ نواب تھے اور نینٹین فورتی سیون میں الہاب کر دیا پاکستان سے لبردست ان حال ہے دربار ہاں یہ سٹیٹ سٹیٹ گیسٹ کے لیے تو اس کو ہم دربار ہاں کہہ سکتے ہیں جی بلکل دربار ہاں کہہ سکتے ہیں اس میں سلامی سٹیٹو فڈ ہے جو محفظہ دیکھتا ہے ان کی تاج پوشی سے علمقی کرتی سو اس ہی لیے جو ان کا بنواگیتا رکھا گیا ہے ہاتھ آپ کو اس میں سامنے والا بڑا آئینا سٹیٹ اپنی کا بار میں تیار کرنا ہے اس کے علاوہ جو سائیڈ والے دو میررز ہیں یہ سائیڈ والے میرر اوریجنل ہیں یہیٹین سیونٹی فائیو میں بیلجیم سے ایمپورٹ کی گئی ہے یہ ہیں سر اوریجنل حال جس کو ہم دربار بھی کہہ سکتے ہیں نواب کا یہ ہے یہ ہے فس نواب سادے قبازی یعنی یہ ریبلے کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شکل اس طرح تھی اوریجنل نہیں ہے بارہ نواب ہیں یہ فسٹ ہیں آگے جاتے ہیں سیکنڈ یہ نواب بہاول ہیں انہی کے نام سے بہاول نگر بھی ہیں کیا خیال ہے یہ ہے نواب بہاول ان کا دور حکومت بھی لکھا ہوا ہے سیونٹین فورٹی سکس سے فورٹی نائن تک آگے سر یہ تھرن نواب مبارک خان عباسی نواب مبارک خان عباسی لبردست آگے سر آگے بہاول خان عباسی ٹو یہ ٹائٹر ہے ان کا رسے یہ فورٹ نواب ہے چینوں نے بہت زیادہ بورٹمنٹ حکومت کی یہاں پہ لیکن اچھا بھی یہ ینگ دے نا یہ ینگ دے نا ماشاءاللہ اس کی نیچے دکھا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا جگہ پتہ کی ہے یہ صادک ٹوٹریف انہوں نے بھی سولہ سال تقریباً حکومت کی ہے اس ریاست پر نواب صادق نواب محمد بہاور خان عباسی ٹرڈ انہوں نے بھی چبیس سال ہے یہ کتنے ہوگے صاحب اچھا انہوں نے بھی یہ ایک سال ایک سال رہے ہیں یہ پانچ سال رہے ہیں یعنی ایٹین زیرو سیکس سے تو سر اپورت چلتی رہی نا آگے اور دورانیوں کو بھی شکست دی سار نے سیکو نے سر ان پر حملہ کیا ایٹین زیرو نائن میں سیکوں نے حملہ کیا جب دورانی چلے گئے یہ نیکس نواب ہے سر آٹھے نواب نواب محمد بہاور خان لیکن سر ایٹین فیفٹی نائن میں جب انگریزوں کو پتہ چلیا کہ یہاں پہ ان کے فیملی میں کچھ چل رہا ہے تو وہ بیچ میں آگئے پہ انہوں نے نیو سپل کی بھی اچھا یہ اوریجنل پکچر ہے جو نو نواب ہیں وہ ریپلکہ یعنی خیالی تصور ہیں اسی نے اس پیلس کو بنایا ہے اور تقریباً تین سال میں بنایا تھا نواب صادق محمد خان ان کے نام سے تو اور بھی محل ہے یہاں پہ صادق محل ربردست یہ سر ہے رمجادہ صاحب گیار میں نواب اور یہ بھی اوریجنل پکچر ہے یعنی وہ نہیں ہے خیالی تصویر اور انہوں نے بھی تقریباً آٹھ سال حکومت کی ہے نواب محمد بہاول خان اباسی فیفت یعنی سب کے نام بہاول صادق کسی طرح نام ہوتے ہیں یہ صادق کٹ ہے اور یہ لاس نواب اچھا نواب ہم نے بارہ دیکھتی بہاول گیلری اس گیلری کو بہاول گیلری کا نام دیکھتی ہے اس میں بہاول پور شہر کے پانچ مین گٹس ہیں دراوری گیٹ بابا فرید گیٹ احمد پوری گیٹ احمد پوری گیٹ اور پھر آگے لاس پہ بہتانی گیٹ بہری گیٹ اور لاس پہ بہتانی گیٹ یعنی یہ صرف ایک ریپلکہ بنائے گا ہے میں نے صرف دراوری گیٹ راستے میں دیکھتا ہے یہ سیٹ بابا فر کے اپنی پورٹ ان کی پورٹ کے لئے اسلامی یونیورس اندر شامل کیا تھا تو اس وقت اندین گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایک ڈیل آفر آئی تھی اور نے کہا تھا کہ اپنی ریاست کو پاکستان پر شامل آ کریں اور کہ ہمارے ساتھ شامل کریں اس کے بدلے میں آپ کو دو ریاستیں اور اپنی ان کی ٹوٹر تھی ان کا عشتہ بیار کو دیں گے اچھا بھنی بیٹی بیٹی دے دیں گے یہ کس نے کہا رہا ہے یہ اپنا نہروڈی نہروڈی کہا تھا پاکستان اس کے بدلے میں کہا تھا کہ یہ مرے پاکستان اس مایوڈی دے دیں گے ہمیں دیا جائے یہ وہ لیٹر ہے جب نواب صاحب نے اسٹیٹ کو پاکستان کینے سامل کیا تھا یہ اس وقت سائن کیا گیا تھا پاکستان اس کے بیٹی دیں گے نواب صاحب نے سائن کر کے پانچ اکتوبر انیس سو سنتاریس کو پاکستان کے ساتھ ایک سیشن کر دی نواب صاحب کا لاسٹ میسیج اپنے غرصہ کی بھی ہے اور میسیج کا ہے نواب صاحب حقان عباسی لاسٹ میری ٹو فی بلہ بہاول پور میرے خاندان اور آپ کے مابین جو تعلقات پچھتی تھیں اسے چلے آئے ہیں اب ان کے ختم ہونے کا وقت آگیا ہے آپ کی محبت تازیم مفادر اتاون کا جو آپ کم اگریش پچاس برس تک میرے ساتھ روا رکی کیا بات ہے یا یہ پلٹی یعنی یہ نواب کا اکبار شاہ ہوتا تھا صادق ال اکبار اب ان کا نیا نام جو ہے نواب اکبت ہے چودہ اگست کو جب قادیعظم نے اوت لے لیا نا ایس فرس گورنر جنرل تو یہ رولز رائز جو ان کو پروائیڈ کی گئی تھی یہ نواب صاحب کی تھی پیچھے فاطمہ جناہ رہی ہے رولز رائز میں شام کو جب یہ رولز رائز حافظ کرنے آگئے ان کو نواب صاحب کو تو نواب صاحب نے انکار کر دیا کہ یہ تحفہ ہے ایک میرے بائی تحادی عظم کیلئے دوسرا میری بہن فاطمہ جناہ کیا کیا بات ہے نواب صاحب اللہ آپ کو جنت میں زگا دے ریسنٹلی ایک ڈراما ٹیلی کاسٹ ہوئے خدا اور محبت وہ گلزار مہن بھی بناتا ہے یہ ہے وہ گلزار مہن پانچ سو کلو سونا رامزالہ صاحب دس ٹن گنگم تقریباً دو سال تک جو یا ایک سال کا جو بجٹ ہے وہ نواب صاحب نے دیا تھا کیا بات ہے وہ جو بیٹ تھا سونے چاہیں گے وہ بھی اس میں چلا گیا سر ایک نایاب چیز پڑھی ہیں تشام بھائی بتائیں یہ کیا چیز ہے یہ گلافہ کبھاً نینٹین تھرٹی فائیب میں نواب صاحب جب حج پہ گئے تھے تو گلافہ کبھاً یہاں سے تیار کروا کے لے گئے تھے اور جو گلافہ کبھا چینگ ہوا تھا واپسی پہ انہیں ایزا گفت ملا تھا اور یہ گلافہ کبھا ہاں اپنی اوریجنل غلافہ ہے جیس کے اوپر کوئی اکشہ کون نہیں ہے اوریجنل ہے لیکن ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے شیشے میں اور یہ پرنس خمر زمان عباسی نے پھر گفٹ کر دیا اور ان کے خودہ سمپرہ یعنی اب ہم نکال آئے ہیں نور محل سے باہر اور گاریاں یہاں پہ ہیں یہ حجوین ہے جس میں نواب صاحب گئے تھے حج پہ گئے تھے اس جس کو حجوین کہتی یہ آٹھ سینڈر گاڑی ہے پٹرول سے چلتی ہے اور آج بھی سٹارٹ ہوتی ہے آج بھی سٹارٹ ہوتی ہے زہور داس آٹھ سینڈر گاڑی اس کے اندر رام کرنے کے لیے دو برد بھی بنائے گیا نواب تیار کوئی معمولی بات تو نہیں تھی اور یہ دوسری گاڑ یہ ہے کاروان اسی کے ساتھ گئے تھے یہ مکمل کمرے کے لیے اس کے اندر رام کرنے کے لیے بنایا گیا سارا کچھ اور اس کے اندر بیسن لگا ہوا ہے یہ نواب صاحب کے ساتھ جو لوگ گئے تھے نا جو فیملی کے لوگ ہوں گے اس کے لیے اس کو کاروان کہتے ہیں اس میں لیڈیز کے تیار ہونے کے لیے اندر سنگا شیشہ لگا ہوا ہے اس کے لیے اندر رام کرنے کے لیے شاہید بگی اور اس کے کچھوان کے بینڈ لگے کسی کا بھی موجود ہے اچھا اس کے فیملی کے لیے یوز ہوتا تھا یہ ہمارا نور بہت ہے جب بھی باہل پور آئے یہاں پہ پہلے سے بہت ہے سیٹھیاں پہلے سے بہت ہے لیکن نور بہت ہے ایک بہت بڑا رچ کلچر ہے یہاں پہ نور بہت ہے یہاں پہ کسی اور جگہ میں دیکھیں پہ دیکیو ہے ماںSam ڈ shorts ہے ڈONE ڈھ ی ڈ ڈ ڈ ی موسیقی